ساون کا دوسرا سوموار آنے والا ہے مطلب کل ہے تو اس ساون کی دوسری سوموار ساون کا ایک ایسا اچو کپائے بتا رہا ہوں جو جس کو کرنے سے بھولے نات کی جو کرپا درشتی سے آپ کے جو بیڑے ہوئے کام ہیں وہ سب کام بننے لگیں گے سورنے لگیں گے نمسکر دوستوں ایک بار پھر سے میں اپنے اس چینل میں آپ کا سواغت کرتا ہوں چینل پہ پہلی بار آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو نوٹیفیکسن کیلئے مفتہ میں بیل آئیکن کو کلک کرتے ہیں جس سے آپ کو مفتہ میں جو نوٹیفیکسن سوچنا آپ کو پرابطہ ہوتی رہے مرے ویڈیو ہرانے والی ویڈیو کا ٹھیک ہے ساون کے دوسرے سوموار کا بھاکتوں کو بے سبری شہ انتجار ہے ساون کی دوسرے سوموار کو نومی تیتھی یا جو کارتی کا نچتر بھی رہے گا ہندو دھرم میں نومی کے تیتھی کا بھی وشش مہتت ہوتا ہے ساون کا مہینہ آرمبھو چکا ہے وہی ساون کا پہلا سوموار بیٹھ چکا ہے اور اب ساون کے دوسرے سوموار کا بھاکتوں کو بے شہ انتجار ہے پنچان کے نسار ساون کا دوسرا سوموار دو اگست دو ہجار اکیس کو آنے والا ہے اور اس دن نومی تیتھی اور کارتی کا نچتر بھی رہے گا دو اگست تک اس راون مارس کی نومی تیتھی رہے گی ہندو دھرم میں نومی کی تیتھی کا وشش مہتت ہوتا ہے نومی تیتھی کا سمن بھاکتوں کو بھی اسی تیتھی میں ہوا تھا اس کے ساتھ ہی اس تیتھی میں مات سدھی داتی دیوی کا پوجن کیا جاتا ہے ساون کا دوسرا سوموار نومی کی تیتھی پر پڑھ رہا ہے اس لئے اس دن بھاکتوں کی پوجا کرنا وشش پونیا پرابطہ ہوتا ہے ایسی مانیتہ ہے کہ نومی تیتھی میں پوجا اور سکھ کاریوں کا فل اچھائے ہوتا ہے مطلب کبھی اس کا سماپت نہیں ہوتا آپ کے لائٹ ٹیم تک اس کی آشیرواد آپ کو پرابطہ ہوتا رہے گا تو وہی اس دن چاول کے جو چار دانے ہیں اپنے گھر سے لے جا کر آپ کو سیو لنگ پر حرپیت کر دینا ہے دھیان رکھیں کہ چاول کے چار دانے ساپ سترے اور کھنڈی تو نہ ہوں ارتھا ٹوٹے ہوئے نہ ہوں پوجا کرنے کے بعد ان چاول کے دانوں کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں تتھا ایک نئے لال وستر میں باندھ کر آپ اپنی تجوری آدھی میں رکھ دیں اور من ہی من بھولے نات سے جو بھی آپ کی منوں کام نہ ہو اسے پوری کرنے کی پرارتھ نہ کریں بھاگوان بھولے نات بہت ہی بھولے ہیں وہ اب سے ہی آپ کی منوں کام نہ پور نہ کریں گے ساون کے دوسرے سوموار کو کارتی کا نچھتر ہے اس نچھتر کو ستیس نچھتروں میں تیسرا نچھتر مانا جاتا ہے اور اس نچھتر کا سوامی سوری اور راسی کا نسار شکر ہے دو اگست کو سوری کرکراسی میں بودھکرہ کے ساتھ بودھہ آدھی تیو بنا رہے ہیں وہی شکر سیہ راسی میں منگل کے ساتھ ہیٹی بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم اس نچھترے میں کیا گیا ہر کاری کوئی بھی سوپ کاری ہو بہت ہی سوپ فل پدان کرتا ہے پھلدائی ہوتا ہے اور بہت ہی سکھدائی بھی ہوتا ہے وہی ساون کیا کہ دوسرے سوموار کو بھاگوان سیو کو گنگر جل کے ساتھ ابھیشیک کریں اس دن بھاگوان سیو کو چندن اچھت بیل پتھ دھتورہ مدار آدھی کے ساتھ پھول بھی چڑھانے چاہیے گھی اور سکر کے آٹس اور سکر تصاب بیسن سے بڑھنے ہوئے آٹے سے پرساد سے بھاگوان کا بھوگ لگائیں دھوپ دیپ نیوڈے کے ساتھ بھاگوان بھولی نات کی عارتی کریں اور من ہی من آپ کی جو بھی کامنا ہو اسے بھاگوان بھولی نات کے سامنے کہیں بھاگوان بھولی نات بردائل ہو ہیں وہ آپ کی منو کامنا عوض سے پوری کریں گے یا پوری کرتے ہیں یہ سب جو جنکاری میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ سب ہماری دو ہندو ساسٹروں کی معنیاتاتوں پر ادھاریت ہے ٹھیک ہے اب باقی کرنا آپ کی وشواث پر ادھاریت ہے اب وشواث کرتے ہیں تو نہ کریں وشواث کرتے ہیں تو کریے وشواثم فلدائے کم وشواث جہاں پر وہاں پر پھل کی پرابتی ہوتی ہے جہاں پر کر بھی رہے ہیں اور اب وشواث بھی کر رہے ہیں وہاں پر جو فل ہے اس کا ملنا سندے ہاتمک ہاتمک آرٹومیٹک آپ سوہم بنا چکے ہوتے ہیں تو اس میں پھر اور سندے جب کر رہے ہیں تو اس میں اور سندے ہاتمک پھل ہی ملے گا آپ کو سفل تک امید نہ کریں تو سب سے پہلے آئے کہ وشواث کرنا سیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں چامل کو پائے میں نے بتایا اس کو کر کے آپ اپنے جندگی کو بہت سواسط سگندھت سکھمیں اور آنندیت بنا سکتے ہیں دانیوان